ہائی فرنڈس میں بروندر کاری فرنڈس آج ہی ہماری یہ مکھائل ٹال اور روبرٹ فاربس کے بیچ کی ہے فرنڈس ٹال کے بارے میں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن روبرٹ فاربس یو ایس سیکٹ پلیئر تھے اور یہ ٹورنمنٹ 1988 میں شکاگو یو ایس سیکٹ پلیئر میں کھیلا گیا تھا تو فرنڈس آئیے سیدھا اس گیم کو دیکھتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی مکھائل ٹال نے ای فور کے ساتھ سی فائب سیسیلین ڈیفنس نائٹ ایف تری ڈی سیکس ڈی فور سی ٹی ایف فور نائٹ ایف سیکس تو اس ای فور پانگاڈیفنس نائٹ سی تھری جی سیکس یہاں روبرٹ نے سیسیلین ڈریگر ویریشن کھیلا بشپ ای تھری بشپ جی سیوون ایف ثری نائٹ سی سکس کوئن دی ٹو اور اس کے بعد یہاں بلیک نے کیسل کیا بشپ سی فور نائٹ دی سیون ایچ فور اور ٹال نے اپنے پونس کو اٹیک پر شروع کر دیا ہے نائٹ بی سکس بشپ پر اٹیک بشپ بی تھری نائٹ اے فائیب بلیک یہاں کسی بھی طرح سے اس لائٹ سکوائٹ بشپ کو ٹریڈ آف کرنا چاہتا ہے ایچ فائیب لیکن روبرٹ نے پہلے یہاں اپنے نائٹ کو سی فور سکوائر پر پلیس کیا کوئن پر اٹیک بنایا کوئن اے ٹو نائٹ ٹیک سکوائر کوئن ٹیک سکوائر نائٹ ایکس بی تھری ایٹ ایکس بی تھری اور آپ یہاں فرنڈز آپ اس پونس سکچر کو دیکھیں یا پوزیشنلی جو بھی آپ دیکھنا چاہیں یہاں یہ گیم وائٹ کے لحاظ سے آپ کافی اچھی نہیں کہہ سکتے لیکن بلیک کی پوزیشن بھی کافی کریمٹ ہے بشپ ڈی سیون اور اس کے بعد یہاں مکھائل ٹال نے لانگ سائیڈ کیسل کیا ای سکس اور فرنڈز یہاں آج اس گیم کو سیلیکٹ کرنے کے پیچھے جو میرا کاران ہے وہ یہ کہ کئی بار تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آخر مکھائل ٹال ان گیمز کو کھیلتے ہی کیوں ہیں جب انہیں اپنے سبھی پیسز کو سیکریفائز کرنا ہوتا ہے یہاں انہوں نے کیا ایفو کوئن بی سکس نائٹ کو یہاں پن کیا اور اگر یہاں وائٹ ایچ ٹیکس جی سکس کرتا ہے تو گیم تھوڑا نورمل ہی رہتی پلیک یہاں کرتا کہ وہ اپنے ایف کون کو آگے بوش کرے گا جی ٹیکس ایف فائیو ہی ٹیکس ایف فائیو اور فرنڈز یہاں اس پوزیشن سے بلیک کے لیے چیس انجن ریکمینڈیشن تھی کہ اسے یہاں ای فائیو کرنا چاہیے اور اس نائٹ کی پن ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن روبرٹ یہاں اس اپنے چیلیٹی کو میس کر گئے انہوں نے یہاں اس پوزیشن سے اپنے کنگ کو ایچ ایٹ سکوئر پر موو کیا لیکن اس کے بعد روک ایف وان بیشپ ٹیکس ڈی فور روک ٹیکس ڈی فور ای فائیو اور بلیک نے یہاں اس روک کے پن ہونے کا فائدہ اٹھایا لیکن فرنڈز میں یہاں بھی کہہ رہا تھا کہ بلیک کو نائٹ کے پن ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن مکھائل ٹال نے تو یہاں اس روک کے پن ہونے کا بھی فائدہ روبرٹ فارب اس کو نہیں اٹھانے دی گیم کی اس سچوئیشن میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہاں کرتے روک ایف ہو اور اب اگر اس گیم کو ہم لوگ یہاں سے آگے بڑھاتے تو کوئن ٹیکس ای تھری روک ٹیکس ای تھری اور یہ گیم ایک ون بیلنسٹ اسی طرح سے آگے بڑھتی رہتی لیکن یہاں مکھائل نے اپنے اس روک کو سیکریفائس کر دیا انہوں نے اپنی کوین کو ایچ سکس سکوائر پر پلیس کیا اور اب بلیک کے سامنے کوششن ہے کیوں وہ یہاں اس روک کو گوین سے لے یا ای پون سے آئیے اس کلکولیشن کو ذرا کر کے دیکھتے ہیں اگر بلیک نے یہاں اس روک کو ای پون سے لیا ای ٹیکس ای فور تو اس کے بعد گوین ایف سکس شیک گی ایٹ اور پھر وائٹ یہاں کرے گا ایچ سکس اور بلیک یہاں کسی بھی طرح سے اس جی سیون سکوائر کی چیک میٹ کو نہیں بچا پائے گا تو یہاں روبرٹ نے اس روک کو اپنی کوئن سے لیا کوئن ٹیکس ڈی فور اور فرینڈز یہاں تو ابھی مکھائل ڈال نے پیسز کو سیکریفائس کرنا شروع کیا ہے اور اس گیم کے ختم ہونے سے پہلے آپ دیکھئے گا کہ مکھائل ڈال کے پاس کتنے پیسز بچتے ہیں کوئن ایف سکس چیک کوئن جی ایٹ اور فرینڈز اب اگر یہاں وائٹ کرتا ہے ایٹ سکس تو یہ موو کافی غلط ہوگا کیونکہ اب بلیک اپنی کوئن کو جی فور سکوائر کر لے جا کر اس جی سیون سکوائر کر ڈیفینس کر سکتا ہے تو یہاں وائٹ نے پہلے کیا نائٹ ڈی فائی اور اپنے نائٹ کو بھی سیکریفائس کر دیا اور یہاں یہ آبیس ہے کہ بلیک اس نائٹ کو نہیں لے سکتا کیونکہ یہاں بگر وہ کرتا ہے کوئن ٹیکس ڈی فائی تو اس کے بعد کوئن جی فائی چیک کن ایچ ایٹ ایچ سکس اور اب اس چیک میٹ کو بچنا بلیک کے لیے ایمپوسیبل ہوگا اور بلیک کی پراملہ ہے کہ وہ اس نائٹ کو بھی یہاں فورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وائٹ یہاں تھریٹ دیرہا اپنے نائٹ کو ایس سیون سکوائر پر لے جا کر چیک میٹ کرنے کی تو یہاں بلیک کو کرنا پڑا روکی ایٹ تو فرینڈس ابھی تو دکھنے میں لگ رہا ہے کہ بلیک نے لگ بگ سبھی چیزیں یہاں مینیج کر لی ہیں لیکن کیا سچ میں اس نے کر لی ہیں یہاں وائٹ نے کیا کوئن جی فائیو چیک اور اب اگر یہ کنگ ایف ایٹ سکوائر پر جاتا ہے تو اس کے بعد کوئن ایس سکوائر پر ہی لے جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ایس سکوائر اور اب یہ کنگ اس جی فور سکوائر پر بھی نہیں آ سکتی تو بلیک نے یہاں کیا ای فور اپنی کنگ سے اس جی سیون پانکر دیفنس کیا اور یہی بات مکھائل ٹال کی ہم لوگ کافی اچھی لگتی ہے لیکن ان کے اوپننٹ ان کی گیم سے فروسٹریٹ ہو جاتے ہوں گے یہاں انہوں نے کیا ایف سکس اور اس کنگ کے دیفنس کو بھی روک دیا تو بلیک کو یہاں اپنا روک لگانا پڑا روک جی ایٹ لیکن اب اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہاں مکھائل ٹال نے کیا کنگ ایچ سیون چیک اور اپنی کونز کو سیکریفائس کر دیا روک ٹیکس جی سیون اور فرنڈس میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وائٹ کو یہ روک اپنے ایف پونس سے لینا چاہیے یا ایچ پونس سے اور فرنڈس یہاں اگر آپ نے سوچا ہے کہ وائٹ کو یہ روک اپنے ایف پونس سے لینا چاہیے تو یہاں آپ گلت ہے کیونکہ یہاں بلیک کو موقع ملے گا کوئن ٹیکس جی سیون کرنے کا اور اس کے بعد ایچ ٹیکس جی سیون چیک کنگ ٹیکس جی سیون اور یہاں یہ گیم میں بلیک کے فیور کی گئوں گا لیکن یہاں اس پوزیشن سے مکھائل ٹال نے کیا تھا ایچ ٹیکس جی سیون چیک تو بلیک اپنے کسی بھی پیس سے اس جی سیون پون کا ڈیفنس نہیں کر سکتا تو انہیں یہاں کرنا پڑا کنگ جی ایٹ اور اب مکھائل ٹال کا فائنل بلو نائٹ ای سیون چیک انڈ میٹ تو فرنڈس فائنلی مکھائل ٹال کو یہاں کتنے پیسز چاہیے چیک میٹ کرنے کے لئے صرف یہ نائٹ اور یہ دو پونڈس باقی سب ہی پیسز ان کے لئے یہاں بیکار ہیں اور فرنڈس اس سے زیادہ فرسٹیٹنگ چیک میٹ میں نہیں مان سکتا کوئی اور ہو سکتی ہے سو ہفلی فرنڈس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیس گویو کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت اندازہ رہے گا تینکیو فر وچنگ بائی فر ناؤ